بارش ہوئی ہے آج اور ماشاءاللہ سردی صحیح بڑھ گئی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید و خیریت سے ہوں گے تو آج مہینے میں ایک دفعہ مجھے گھر کا سامان لینے جانا پڑتا ہے تو آج وہ دن ہے جو میں سامان لینے جاؤں گا اور تقریباً نو بجے جانا تھا اب دس بج گئے ہیں تو پہلے سامان لینے چلتے ہیں چلو جی بزار اب آگئے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں چکن تو یہ ابھی آگئے چکن لینے یہاں چکن کی بھرمار لگی ہوئی پانچ کلو چکن دیں جی پانچ کلو تو چکن لے لیا ہے دو ہفتے کے یہ تقریباً چکن ہے پانچ کلو دو ہفتے چکر آرام سے چلے گا اب لینا ہے پیاس ٹیمارٹر ہری مرچے ٹھون اور دھنیا کو دیکھتے ہیں ٹیمارٹر ہو گئے ہیں دو سوربہ اور ابھی پیاس بھی لے لیا اور ابھی اور بھی چیزیں لیتے ہیں سارا سامان لے لیا ہے بس ایک تھوم چاہیے تھا دو سوربہ تھوم بھی لے رہا ہوں بس اب واپس گھر چلنا ہے لیکن تو چکر سامان بھی لینا ہے ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں بس ایک چیز رہ گئے آئل کا کارٹن لے لینا ہے بس اب وہ لیتے ہیں اور چلتے ہیں جب آپ کے پاس رسی نہ ہو بھائی گئی اگر آپ نے کارٹن لینا ہو تو بڑا مصرح ہو جاتا ہے اب رسی ہے نہیں ہم لے کے جانا پڑے ہیں کیک ہم لے کے جائیں گے دو تین دن تا ایسے مارش میلو مجھے چاہیے تھی مارش میلو یہاں پر پڑی بھی ہے یہ والی لیکن یہ نہیں چاہیے پیکٹ میں چاہیے نا اور بھی یہاں پر رشن سیلیڈ بھی ہے دل کر رہا رشن سیلیڈ ہی لے لوں شام کو آئیں گے آپ یہاں بہت ساری چیزیں پڑی بھی ہیں دل تو کر رہا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے بھی لیکن سیلو پہلے مارش میلو ڈھونٹے برفی کا ڈیزائن ما شایلہ کتنا سا زبادست بنے ہوئے خیوریٹ مٹھائی جن میں کھاتا ہوں یہ لیتا ہوں میں سور پہلے صور پہنے ہی بھی پا دیں پرسخلے زبدست تازے بنے ہوئے آئے ہیں یہ بھی لے لیتے ہوں دیکھنا یہ بھی آیا ہے چوک ویفریک یہ بھی لے لیتے ہیں ہے اچھا ہے یہ سائز میں بھی بڑا ہے یہ ہر طرف سے پتہ کر لیے مارش میلو نہیں مل رہا ہے اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مارش میلو چاہیے ہی چاہیے چھوٹے اس کا پیک میں مل رہا ہے بسہنے کیا آیا لے کی نہیں چاہیے اب تو بزار میں پچھتر پی کے نوٹ بھی آگئے ہیں ویسے کلر وائز بہت زبردست لگ رہا ہے دو سے تین دن ہو گئے ہیں مجھے میٹھا کھانے پتنی کیوں بڑا شوک ہوا ہے ابھی جاتا ہوں دلے پیسٹی کھاؤں بیکری اب جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کچھ چوکلیٹ والی اگر پیسٹی مل جائے تو مزہ ہی آجے گا ابھی بزار میں آیا ہوں اور دائی لینے دائی بلکل ختم ہو گیا بزار میں ابھی تھوڑا سا ہی ملے آدھا کلو جس ہی گزارہ کرنا پڑے گا یہاں سے بھی بندہ کچھ چیز لے ہی لے سمجھ نہیں آرہے چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں بھی کھاؤں گا پیسٹی تو میں نے کہا کہ یہاں سے چوپلیٹ کیک ہی لے جاتے ہیں سامنے چوپلیٹ کیک بڑا یہ لے آگے ہم اپنی پرانی جگہ سے ایک سالٹڈ لے لیتے ہیں ایک فرینچیز لے لیتے ہیں اور کیا نہیں نمکو نمکو یار یہ تو کھانے بلکل بھی دل نہیں ہے لے یہ بہلا بیکار ہے اس میں بڑا نہیں پڑا ہوئی جگہ یہ نمکو میری بہت جاتا فیبریٹ ہے ایک پاک والوں کی آئی ہے نہیں پاک والوں کے لیے یہ بھی لے لیتے ہیں ڈیڑھ لیٹر بوتل پڑی ہے پیپسی کی کوک نہیں پیپسی ڈیڑھ لیٹر میں دون آئی ڈیڑھ لیٹر میں دون آئی ہے رات کو بندہ خود بھی کچھ بنا کے کھا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈس بجے لوگ کیس لے جاتے ہیں صبح چھے بجے دیتے ہیں اب اتنی دیر بھوکر رہے ہیں کہ بندہ کیا کریں اچھا اور کھلے میں ایک رائیڈ بسکٹ بھی رہ رہے ہیں اوریو پڑا یہ رائیڈ ایک رائیڈ بسکٹ بھی رہے ہیں ایک رائیڈ بسکٹ بھی رہے ہیں اچھا سمان ہو گیا پورا ہمارا چلو جی سمان تو اب آگے کولڈنگ ویسے بھی ایک کولڈنگ رہتا ہوں روز ختم ہی ہو جاتا ہے چیزیں بس یہ چیزیں بہت زوردہ سے گلہ نہیں کھڑا جاتا لیکن چیز بھی بہت مجھے پسند ہے ساری پسند ہیں تو بس ابھی کام شروع کرتا ہوں پہلے لیکن کوئی پیٹ پوجا ہوگی تو پھر کام دو جاؤ گا تو آج کے لئے بس اتنی تھا اللہ حافظ